ابقری نالج کے معذر ناظرین السلام علیکم اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹ کا علاج وظیفہ اور آزبودہ تجربہ ہے تو ابھی ای میل اوپن کریں اور اردو میں لکھ کر اپنے نام اور تصویر کے ساتھ بیج دیں ہم آپ کے بیجے ہوئے ٹوٹ کے علاج یا آزبودہ وظیفے پر ویڈیو بنا کر لکھوں انسانوں تک پہنچائیں گے ابقری نالج آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں بیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشتے میں پیش کیا جاتا ہے اس چینل پر آپ کو مستند وظائف دعائیں ٹوٹ کے اور آزبودہ تجربات کی ویڈیوز ملیں گی اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عرب لڑکیاں اور لڑکے اپنی ناف پر تیل کیوں لگایا کرتے تھے ناف پر تیل لگانے کے کیا کیا فوائد ہیں اور ناف کے دیگر مسائل اور اس سے جوڑی ہوئی بیماریوں کے کیا کیا ٹوٹکے اور وظیفے ہیں جن کو اختیار کر کے آپ اپنی زندگی میں بہت سے مسائل اور بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ناظرین عرب لڑکیاں اور لڑکے اپنی ناف پر تیل کیوں لگایا کرتے تھے جان کر آپ آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں گے ناف پر تیل لگانے کے فائدے آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوں گے جو لوگ روح کی منازل میں ترقی چاہتے ہیں وہ لوگ یہ نسخہ خاص طور پر استعمال کریں فائدہ ہوگا ناف کو تیل لگانے کے فائدے ناظرین چہرے کی حسط جمال کے لیے اور جن کے ہاتھ پاؤں چہرہ ہونٹ بانچے پھٹ جاتی ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ناف پر تیل لگائیں اسی طرح بچوں کو ناف میں تیل مستقل لگانے سے ان کی نظر حافظہ یاداش تیز ہوگی ان کے آزا بہترین پھلے پھولیں گے ان کی گروت بہترین ہوگی ناف کے لیے ایک بہت زبردست عمل ناف کے اوپر انگلی رکھ کر سانس روک کر دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ کہنا اور اس تصور کے ساتھ کہ ناف کے اندر جتنا بھی شر ہے فساد ہے کیفیات ہیں وہ نکل رہی ہیں یہ تصور کر کے انگلی رکھ کر آپ نے کہنا ہے اللہ ناظرین ناف اور یا قہارو کا ایک بہت ہی زبردست ایک عمل ہے وہ بھی آپ لازمان کیا کریں اور وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ناف پر انگلی رکھ کر سانس روک کر یا قہارو اتنا پڑھنا کہ جب سانس ٹوٹنے لگے تو ناف کا تصور کر کے پھونک مار دیں یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا پہلے ذکر کر رہے تھے تو ذکر کرتے کرتے رک جاتے ہیں نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوٹ جاتی ہے تو یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے اسی طرح جب بھی شر محسوس کریں اس وقت بھی یہ عمل کریں ایک بار کر لیں یا چند بار کر لیں اور خاص طور پر ناف پر رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کریں خواتین و مرد کے تمام زیر ناف مسائل یا عاداتِ بد سے چھٹکارہ پانے کے لیے رات کو سوتے وقت ناف پر انگلی رکھ کر سانس روک کر یا قہارو یا قہارو یا قہارو اس کو آپ نے ایک سانس میں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی سانس ٹوٹ جائے یہ سانس آپ کی ٹوٹنے لگے تو پھر آپ نے ناف کا تصور کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے اور صرف ایک دفعہ کرنا ایسا کرنے سے آپ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے لیکن اس طریقے پر عمل کرنا واحد شرط ہے عمل کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج بھی نظر آئیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے روی شوشتر ہے آف مجھے اجازت دیجئے